بی بی سی کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ایک بندے کو انٹرویو کیا جو کہ بسکلی پونڈ ایڈک تھا اور اس کی ڈیوورس ہو گئی اس کی بی بی اور بچے چھوڑ کے چلے گئے اس کو اس کے پیسے سارے چلے گئے he got fired from his job he became basically a complete loser اس کی life بالکل got جسے کہتے ہیں کہ flushed down the toilet بالکل life تباہ ہو گئی اور وہ جو تھا نا he became like اتنا وہ physically weak ہو گیا اور اس کے اندر medical problems اس میں اتنے آگئے اور اس نے اور اس نے پھر جب اس کا انٹرویو اس نے کہا کہ میں سارا جو میری life کا مسئلے ہیں نا i blame my addiction to porn because of that and he said کہ میری wife because of that میں چھوڑ کے چلے گی میرے بچوں کا میرے بارے میں اتنا برا impression ہے میں you know everyday i was watching this content and my wife میرے کوئی relationship نہیں تھا یہ وہ job سے نکل گیا سارا کچھ میں بالکل ایک life میں downward spiral تھا اور اس کا یہ جملہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ if i was given the opportunity to press a delete button that could destroy all the servers of the planet that contained pornographic material کہتا ہے i would crawl on a path of glass and thorns even if it kills me to press that button یعنی یہ ایک گورہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر کانٹوں پہ اور ٹوٹے کانچ پہ اور کیلوں پہ چل مجھے ring کے جانا پڑے کہ میں ایک ایسا button دوبا دوں جس سے دنیا کے جتنے بھی servers ہیں جس میں یہ porn content پڑا ہوئے وہ اڑ جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور یہ مجھے پتا ہی میری جان نکل جائے گی i will die in the process کہتا ہے i would do it because i know what happened to me i don't want it to happen to anybody else تو میں starting میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے harmful effects کیا ہیں یعنی ایک بندہ ابھی جو for example pond دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہوں کہ یار کی کیا کچھ بھی نہیں ایک جو آپ یہ بات بتا رہے ہیں یہ کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہے ہیں ہم نے religion کو ابھی باہر رکھا ہے we're not talking about religious element جو ہوتا ہے یہ تو ابھی صرف normal آپ کی life کی بات ہو رہی ہے یہ western لوگ کی بات ہے normal لوگ کی بات کر رہے ہیں جو normal سی life گزار رہے ہیں ان کا بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے طرح گزرے ہیں یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اگر میں تھوڑا بہت دیکھتا بھی ہوں تو اس میں کیا ہے it's a victimless crime there is no victim here میں نے کسی کو کون سا مارایا پکڑ کےیا کیا but you are the victim جو اصل میں جو بندہ سفر کر رہتا ہے وہ آپ کو بھی idea نہیں ہے because آپ کی اتنی سوچنی ہے کہ آپ 10 years in the future دیکھ سکیں چلے جاتے ہیں that's where the problem lies